بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سعودی عرب میں بے حیائی کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے گئے مقدس سرزمین کو بے حیائی کا اٹھا بنانے کی آل سعود کی گھنانی سازش ایک ایسے کام کی اجازت دے دی گئی جس سے پوری امت مسلمہ کے دل چھلنی چھلنی ہو گئے ہیں جبکہ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امت مسلمہ کے دل جیت لئے ہیں پرانے زخموں پر مرہم کا کام کر رہے ہیں اور کلیساؤں میں آزان دینے کا آرڈر دے دیا ہے ناظرین اکرام سعودی عرب میں بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے مقدس سرزمین میں بے حیائی اور موڈلنگ کی اجازت دے دی گئی ہے ناظرین اکرام سعودی عرب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے مقدس ترین سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے خصوصاً اجاز مقدس کے خطے میں بیت اللہ اور مسجد نبوی بھی واقع ہیں اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام سے جڑے سینکڑوں مقدس مقامات بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی مملکت میں فہاشی اور اوریانی اور دیگر لغویات سے سختی سے نپٹا جاتا ہے تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی مملکت میں ایسے شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں جس کے باعث امت مسلمہ کے دل بہت دکھ کی حالت میں ہیں تازہ واقعہ میں سعودی عرب میں مارڈلنگ سمیت اہم فوٹو سیشن اور وہ بھی اسلامی تاریخی مقامات پر جس پر عالم اسلام کی طرف سے سخت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے یہ بھی یاد ہے کہ اس آزاد منش پالیسی کی وجہ سے چند ماہ قبل ایک تنازعہ ٹویٹر کے ذریعے سامنے آیا تھا جس میں نوجوان سوشل میڈیا سٹار خاتون فوزل اتیبی نے 29 جنوری کو اپنی ایک انتہائی شرمناک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر اپنے خامد کے ساتھ سریعام بوسو کنار میں مصروف ہے اس موقع پر اس نے سفید رنگ کا ایسا فراک پہن رکھا ہے جس میں اس کا جسم اور یعنی کی حدوں کو چھو رہا ہے ابھی سارے فین اس تصویر پر ہی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ بیباک نظریات کی حامل فوزل اتیبی نے اگلے روز یعنی 30 جنوری کو اپنی ایک انتہائی شرمناک ویڈیو بھی پوسٹ کر ڈالی اس ویڈیو میں بھی وہ اسی مشہور سیاحتی مقام پر موجود ہے جہاں ایک قدیم دور کی بیلڈنگ کے تیہ خانے میں بنی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے اس ویڈیو میں بھی اس نے وہی مختصر سا فراک پہن رکھا ہے جو اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر ہے فوزل اتیبی بڑے بیباک انداز میں اس عمارت کے تیہ خانے میں داخل ہو کر وہاں بنے ایک کوئے کے پاس جاتی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ چند ماہ قبل کی گئی ٹویٹ میں اس کا انداز رکس اور جھومنے جیسا تھا جس کے باعث اس کا مختصر لباس اس کے جسم کو ڈھانپنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے اس انتہائی بے حیائی سے بھرپور ویڈیو پر سوشل میڈیا سارفین بھڑک اٹھے یہاں تک کہ اس کے مداح نے بھی فوزل اتیبی کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر ڈالا ہے کیونکہ فوزل اتیبی کی یہ حرکات سعودی عرب کے روایتی اور اسلام پسند سماج کے این منافی ہیں فوز نے اپنے خاند کے ساتھ چمٹنے اور بوسے بازی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے کئی مدا میرے ٹویٹر سے غیر حاضری پر دکھی تھے اور مجھ سے اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ میں دوبارہ اپنی فوٹوز شیئر کروں سو میں ایسا کر رہی ہوں لیکن اگر میری ان تصویروں پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو میں ایک بار پھر لمبے عرصے کے لیے سوشل میڈیا سے غائب رہنے کو ہی بہتر تصور کروں گی ناظرین اکرام سرزمین وحی حجاز مقدس پر اصلاحات کے نام سے جوا خانے قائم کیا جا رہے ہیں اور فوہاشی اوریانی اور بےہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے حد یہ ہے کہ اسلام دشمن امریکی صدر ٹرمپ کے لیے تو رقص و سرود کی محفر سجائی جاتی ہیں لیکن حجاز مقدس کے جن علماء دین نے اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پر صدائے احتجاج بلند کی ہے ان کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب اپنا تشخص کھوتا جا رہا ہے حرم اور مسجد نوی کے کسٹوڈین اور خادم الحرمین ہونے کی وجہ سے اس کی جو مثالی شخصیت اور قائدانہ حیثیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے امر بالمعروف کی بجائے امر بالمنکرات پر زور سرف ہو رہا ہے مغربی تمدن اور اقدار کو بے چونو چران قبول کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو رواج دیا جا رہا ہے بڑے شہر میں سینما حال اور کیسینوز کھولے جا رہے ہیں ساحل سمندر پر ایسی تفریق گاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں خواتین صرف بکنی پہن کر برہنہ جا سکیں گی اور جہاں عام دیدار یار ہوگا پردہ جو ایک اسلامی شیار تھا وہ سعودی حکمرانوں کی عقل پر پڑ چکا ہے پوری قوم نغمہ و ساز اور اودو بخور میں غرق ہو چکی ہے حرم رسوہ ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے اب جزیرت العرب اسلام کی پناہگاہ نہیں چراغہ بن گیا ہے پتھر تو ہیرہ بنتا ہے لیکن یہاں ہیرہ پتھر بن رہا ہے اس جرم کے خلاف آواز بلند کرنی ضروری ہے برائیوں کو اور گناہوں کو برداشت کر لینا بھی گناہ کر لینے کی طرح کا ایک جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت ہے جو لوگ عمر بالمعروف اور نحی انیل منکر سے اجتناب کرتے ہیں وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا ہے ناظرین اکرام کوستن تنیا جسے آج کی دنیا استمبول کے نام سے جانتی ہے سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا نام کئی حوالوں سے ہوا ہے اور یہ آپ کی پیشگوئیوں کی حقانیت کا امین ہے یہ شہر آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام حدیث اس بڑی جنگ مرحمت القبرہ سے متعلق ہیں جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی فتحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا یہ کوستن تنیا جو اس وقت استمبول کہلاتا ہے اس کی ایک امارت آیہ سوفیہ گزشتہ دو ہزار سال سے تاریخ کے لا تعداد مناظر دیکھ چکی ہے آیہ سوفیہ 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی لیکن 1971 میں عطا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تارے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا آیہ سوفیہ 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی لیکن 1931 میں عطا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تارے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا اب دوبارہ اس کے مناروں سے آزان کی صدا بلند ہو رہی ہے کسٹن تنیا کا شہر اور یہ امارت آیہ سوفیہ مسلمانوں کے اروج و زوال کی کہانی تو سناتی ہے لیکن ساتھ ساتھ عظیم بازنتینی رومی شہنشاہیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باغ فورس کے کنارے آباد کیا گیا اس جگہ کا انتخاب رومن بادشاہ کوسن تین نے کیا تھا کوسن تین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی اروج پرتی اور بادشاہت بکھر چکی تھی اسی دور میں ایسائی راہب رومی بادشاہوں کی آیاشی اخلاق باختگی اور معاشری فہاشی سے تنگ آئے ہوئے عوام میں دن بدن مقبول ہوتے جا رہے تھے اس دور کے ایسائی راہب سلیب نہیں اٹھاتے تھے بلکہ ان کے جھنڈوں پر سواتی کا طرح کا ایک ستارہ ہوتا تھا کوسن تین کی افواج اس خانہ جنگی میں پیدر پیش شکست کھا رہی تھی کہ میلان کے مقام پر اس نے یک دم یہ اعلان کر دیا کہ اس نے رات کو خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور ہتھیاروں پر برکت کے طور پر عیسائیت کا نشان بھی کندہ کرنے کا حکم دیا اس کے بعد جب وہ مقابل فوج پر میلوین پول کے مقام پر حملہ آور ہوا تو فتح یاب ہو گیا اسی فتح کے بعد ہی وہ تین سو بارہ اسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا اس نے آتے ہی عیسائی راہبوں کے قتل عام کا حکم منسوخ کر دیا اور عیسائیت کی ترویج بائبل کی تدوین اور مذہب کی بنیاد پر قانون سازی شروع کر دی اس کی والدہ ہیلن نے ایک راہبہ کی حیثیت سے خود کو عیسائیت کے لیے وقف کر دیا لیکن رومی سیاست کی وجہ سے اعلان نہ کر پائی تو کوسنطین نے اپنا بہت سا سرمایہ اور سپاہی دے کر فلسطین بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پدہش پر ایک گرجہ گھر تعمیر کرے یہ گرجہ گھر بیت اللہم فلسطین میں آج بھی تمام عیسائی گروہوں کا مقدس ترین مقام تصبر ہوتا ہے الغرض یہ عمارت عیسائیت کا تقریباً 900 سال تک مرکز رہی خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی ان کا ایمان تھا کہ اس کے گمبت سے ایک فرشتہ اس وقت تلوار لے کر آسمان سے اترے گا جب ترک دشمن قسطنطین کے ستون تک پہنچ جائیں گے لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گمبت والے حال میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گمبت والے فرشتے کے منتظر عیسائیوں کے لئے وہی فکریں بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بولے تھے کہ آج تم سے کوئی معاخضہ نہیں تم سب امان میں ہو آیہ سوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا آج وہاں صرف پوائنٹ ٹو فیصد عیسائی ہیں اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے آرمینائی آبادکار کمال اتا ترک نے انیس سو اکترز میں صرف اسلام دشمنی میں اسے بند کیا وہ اسے واپس گرجہ گھر بنانا چاہتا تھا لیکن ایک تو وہاں عیسائی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور دوسرا مسلمانوں کا دباؤ تھا آج تیب اردگان کی حکومت پچاسی سال بعد دوبارہ اس ساڑھے چار سو سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کر رہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں بہت سے سیکلر لبرل تل ملائیں گے شور مچے گا لیکن آثار قدیمہ کے عالمی اصولوں کے مطابق تمام قدیمی امارتی اور نوادرات اس ملک کی ملکیت ہوتے ہیں جہاں وہ پائے جاتے ہیں اس لئے آیا سوفیہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے آج کے دور میں ملکیت ہی امارت کا مصرف بتاتی ہے یورپ کے صرف ایک شہر لندن کے پانچ سو بند گرجہ گھروں میں چار سو تیس کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنایا اور آج ان میں آزانیں اور نمازیں ادا ہو رہی ہیں یہ تو بہم رضا مندی سے ہوا لیکن سپین سے جب مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا تو وہاں کی تین ہزار مساجد کو گرجہ گھر بنا دیا گیا کیا یہ سیکلر اور لبرل مافیا سپین کی تین ہزار مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کے لیے آواز بلند کرے گا بابری مسجد میں آزان کی آواز کے لیے جلوس نکالے گئے ہرگز نہیں اس لیے کہ دنیا بھار میں سیکلر لبرل اور لا دین اصل میں مذہب دشمن نہیں بلکہ اسلام دشمن ہے اسے کرسمس کی رونک ہالی کے رنگ اور دیوالی کے دیپ اچھے لگتے ہیں لیکن اسے مسلمانوں کی آزان سے لے کر بکروں کی قربانی تک ہر چیز سے نفرت ہے آیہ سوفیہ میں پچانوے سال بعد بلند ہونے والی آزان ایک ایسے شہر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے یورپی تہذیب کا مرکز رہا ہے